نیم بھنگ ہو جائے کوئی بات نہیں کیا فرق پڑتا کیا پتا لگیا کسی کو تو وہ آدمی مار کھانگے یہاں پر انہی کو ہانی ہوگی آج تک اس داس کا جو انبھاؤ ہے اور مالک کے گیان سے پریشت ہے اس پرماتمہ کی سرنما کر دو ایک رس لگے ہوئے مریادہ میں رہتے ہیں ان کے نکٹ کال نہیں آسکتا ان کی بالکل اکال مرتو نہیں ہو سکتی اب جیسے کوئی درگٹناوس نام بھی لے رکھے مرتو ہو جاتی ہے یا کسی بیماری کے کارن لاکھوں میں ایک آد ایسا ادھارن ہمیں ملا ہے تو اس کا پتا چلا گیا رہا ہی سے کہ اس نے نیم بھنگ کر دیئے تھے تو پرماتمہ کا اپنا آدے سے ویدھان ہے اور ان کی مخاربین سے اچاری تیبانی کہ جب لگ ہنسہ ہماری آنا اور کال لگے نہیں تیرا بانا جب تک یہ ہنسی پناتمہ میرے مریادہ میں رہیں گے میری آن میں رہیں گے کال کا اٹیک آپ پر نہیں ہو سکتا تو پرماتمہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے بگتی بیج ہوئے جو ہنسہ ارتاروں تاس کے کو ترونسہ اس کے ایک سو ایک پی ڈی کو پار کر دوں اور بھگتی نہیں کر رہے ہو پھر یہاں کے جھوٹے سکھ میں کیا چاہتے ہو تم کہتے ہیں راون کہ کیا مانگو پرماتمہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کیا ڈیوانڈ کرنا چاہتے ہو تم بگوان کے دربار میں ایک چھوٹی موٹی ایک بگوان کوٹھی دے دے کار دے دے پلات مل جائے ایک بیٹا ہو جائے ایک بیٹی ہو جائے یہ تو بینہ مانگے ملیں گے آپ کو جو آوشک ہوں گے تو یہاں ہمارا یہ دینا ادیسیہ نہیں ہے جو آپ یہاں مانگنے آتے ہو یہ تو ہم رنگے میں دیتے ہیں ہمارے قبیر پرماتمہ یہ سکھ جن کو تم سب جگہ بٹک لیے اور کہیں راحت ملی نہیں یہاں تو پھری میں دیں گے آپ کو یہ ہمارا بجنس نہیں ہے ہمارا جو مول بجنس ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کو جنم مرتو سے چھٹوا کے آپ کو ست لوگ لے جائیں اس کے لیے اگر آپ سمرپیت ہیں آپ اچھک ہیں یہ گیان کے مادم سے آپ کو تیار کیا جاتا ہے پھر آپ یہاں اس آسپیٹل میں آگے جس میں جنم اور مرتو کا روگ کٹیا جاتا ہے تو آسپیٹل میں آنے کے بعد پھر ڈاکٹر کی بات پر ہی آپ نے چلنا پڑے گا آپ نے نہیں چلانی چاہیے آپ کو چاہیے کوئی ہانی ہوتی دو جیسے ڈاکٹر ہے کوئی ٹریٹمنٹ کر رہا ہے اس میں کوئی انجیکشن نے لاؤں اس میں بھی درد ہوتا ہے اور وہ لاغ جا رہا ہوں چھوڑ گا باج لے بیٹ چھوڑ گا باغ جا تو مرے اب وہ درد ہو رہا ہے کوئی بات نہیں لیکن اس کا بینیفٹ کتنا ہے تو یہاں اگر کشت تھوڑا بہت پھر بھی آپ کو محسوس ہوتا ہے تو اللہ بہت ہوگا آپ کو یہ ویچار کر کر چلنا تو کہنے کا باؤں یہ پرماتمہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کیا مانگوں کچھ تھرنا رہائی اور دیکھت نین چلا جگ جائی ایک لکھ پوت سوالکھ ناتی اس راؤن کا دیوانواتی اپنے آتموں آپ کو پتا کہ کال کا اتنا پریسر ہے اتنا دباؤ ہے کہ سنتان کی اچھا جس کا نہیں ہے وہ سنتان کی اچھا کے لیے یہاں آتا ہے اور پرماتمہ نے لاکھوں کی سنکھیا میں ان کی ڈیمانڈ کو پورا بھی کیا ہے ایک آدھ کو نہیں مالک چاہتے کہ اس کو نہ دیں کیونکہ اس کے پرہارد میں نکمی سنتان بھی ہو سکتی ہے تو اس کو نہیں دینا چاہتے ہیں اور اس کا پیچھا چھٹوانا چاہتے ہیں تو اس کو سنتان نہیں دیں گے جیسے نیرو اور نیمانی سنتان تھے ان کو یہاں سے پار کرنا تھا سنتان نہیں دی سوئم آگے مالک ماں پر ایک بالک روپ میں ان کو اپلبد ہوئے ست لوگ سے چل کر آئے سہے سریر بالک روپ دھارن کیا تو اس پرکار پرماتمہ ہم یاد دلانا چاہتے ہیں کہ تم مان لیجیے ایک پوتر مانگ لیوگے راون کا ایک لاکھ پوتر تھے اور سوالاک ناتی تھے رشتے داریلیٹیوز ایک سیکھ تگڑے اور بڑے پیسے والے اور بڑے جن کی بڑی عیضت تھی تو کہتے ہیں ایک لکھ پوتر سوالاک ناتی آجوس راون کا دیوان بیتی ہے اپنے آتماں جیسے ایک گاؤں بسا ہوا ہے اور وہ منمانے ایک وقتی سے سٹارٹ ہوا تھا اب ہم چاہتے ہیں میرا کل چل جاو ہے میرا خاندان میرا نام چل جا ہے نام تو چل گیا نام تو چل رہے لیکن آپ منمانہ گد آپ نے رہا کیا ہے بتا اس نام نے کے چاہتے ہیں وہ فرشت کوئنے ایک منٹ کی بھی تو یہاں کی جو ساری ریتیاں ہیں یہ کال کی ایک الجن ہے سڑی انتر ہے اس کال کے سارے سڑی انتر کو سمجھ کر ہم نے آگے قدم رکھنا اس پر پھر ہم آگے چل سکتے ہیں جو بادہ ہے ہمارے اس مارک میں کوئی پیدا کرے گا ہم اسے رکیں گے نہیں کیونکہ ہم پریچیت ہو جائیں گے ایک لکھ پوت سوالک ناتی اس راون کے دیوان باتی پھر پرماتما کہتے ہیں آوت سنگنا کوئی ذات سنگاتی نا تیرے ساتھ میں آئے جب کوئی تیرے ساتھ آیا مرتی ہوگی جب کوئی نم پریوار کے سدشمت ایک نہیں جا تیرے ساتھ میں آوت سنگنا ذات سنگاتی کیا ہویا دربان دے ہاتھی رازہ لوگوں کو ایک سوک ہوتا تھا اپنے دوار کے آگے قلعے کے باہر ایک الگ ستھان بناتے تھے سب سے پہلے سب نے دکھائی دے کہ ہاتھی باندھ رکھے ہیں جس نے زیادہ سے زیادہ ہاتھی باندھ رکھے ہوتے تھے وہی زیادہ سمپن مانا جاتا تھا یہ پرتیق ہوتا تھا اب پرماتما کہتے ہیں کیا بھائی دربان دے ہاتھی اور پرماتما کہتے ہیں کہ میری آپ کو ایک ہی رائے ہے کہ پرماتما کی بھگتی کرو ند نام گہو ندمت یہی اب اگوان ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ یہاں کے جو جھوٹے سکھ اور یس کو تو چاہتا ہے یہ تیری بھول ہے اس کو ہٹانے کے لیے کیا بتاتے ہیں دری ہو دن سے رازہ ہوتے سنگ ایک ہوتر بھائی گیارہ اکسونی سنگ چلتھی دے ہی گید نہ کھائی کیا بتاتے ہیں کہ دری ہو دن سے رازہ تھے اور ایک سو ایک بھائی تھے اس کے ایک سے ایک سورویر اور گیارہ کروڑ سینہ تھی اس کی آنت میں کہتے ہیں اس کی ایسی درگتی ہو کر مریا پہلے گید ہوتی تھی تو مرے ہوئے پرشووں کے ماس کو کھاتی تھی کہتے ہیں اور جو مرے تھے یو دھا وہاں سینک ان کی ماس کو تو گیدھونے کھا کر دعائیں دی تھی اور دری ہو دنی ساتھ دوست اتنا کرم ہن تھا کہ وہ اپنی ماں کی درشتی سے بدھرکہ ہو گیا تھا اس کی گیدھ بھی نہیں کھا سکی تھی اس کا وہ اتنا کرم ہن انسان تھا کہیں بھی پنکہ ساتھی نہیں بنا تو کیا بتاتے ہیں کہ دری ہو دن سے رازہ ہوتے سنگ کو تروائی اور گیارہ سونی سنگ چلے تھی دے گیدھ نہ کھائی ساٹھ ہزار سگڑکے ہوتے ساٹھ ہزار سگڑکے ہوتے کپل منی سور کھائے ایک سپوتر اتان پات کا وہ پرماتم پدپائی کہتے پوتر ہوتے ایک کا بہتیرا درو کے ساتھ اور بینہ بگتی والے چھے لاکھ ہوں چھے دس ہوں چھے کتنے ہوں یوز لے سے تو پناتما ہم نے پرماتما کے سندیس اور سنکیت کو سمجھنا ہے وہ کیا بتا کرتی تھے پرماتما مان تو چلرے سکھ کے ساگر جہاں سبت سندھورت نگر من تو چلرے سکھ کے ساگر پرمدھام سے اور یہاں اچھی آتماؤں کو ملتا ہے ان کو گیان دیتا ہے داتمی گیان سے اوت پروچ کرتا ہے پریچیت کراتا ہے پھر وہ سنت اس پرماتما کی مہمہ آگے سناتا ہے ایسے ہی آدھنی گریب دا صاحب جی گاؤں چھڑانے جلاز جلازر ہریانہ میں ہوئے ہیں ان کو پرماتما کبیر پرمیشور جی ست لوگ سے چل کر آ کر ملے تھے پھر ان کو اپنے اجاتم گیان سے پریچیت کرایا اور ان کے انتر آتماؤں میں پرماتما نے اپنا گیان فیڈ کر دیا اور سچکھنڈ لے جا کر اس کی آتماؤں کو سب ستیتی سے پریچیت کرا کے پھر ماہ بشنوں میں اس کی ستیتی سے پریچیت کرایا اپنی سمرتتہ سے پریچیت کرایا اور یہاں کے سب برمہنڈوں کو دکھایا اور پھر وہاں پر سوڑ دیا نیچے ان کو مرد جان لیا تھا گریبداس جی کو دس ورس کی آئیوکے تھے وہ ان کو چتاپ رکھ دیا تھا پھوکنے کے لئے سوہ کرنے کے لئے انتیم سنسکار کرنے کے لئے تب ہی پرماتما نے اس آتمہ کو قبیر دیو جی نے واپس بھیج دیا اور وہ بچہ جیویت ہو کر کے پھر پرماتما کے گنگان کرنے لگیا اس آدھنی گریبداس صاحب جی نے یہ پرماتما کے وشم جانکاری دی گریبداس صاحب نے قبیر جی کا ساکشات کار کیا ان کو سچکھنڈ میں دیکھا ستلوک میں دیکھا پھر کیا بتایا من تو چلرے سک کے ساگر جان سبد سندھورت نگر اپنا اتماؤ یہ ہے وہ سچی دانند گھن برم کی وانی جو قبیر پرمیشور نے اس گریبداس صاحب جی کے ہر دے میں پھیڈ کر دی انہوں نے پھر آگے وقتہ بن کر اس گیان کو ایجیٹیز لیپی بد کروا رکھے ہیں اور یہی گیان اس کال کو دیا تھا سکھ سموید روپ میں اس کال نے ظلم کیا تھا اس کو نشٹ کر دیا تھا اسی گیان کو دینے کے لیے سویم پرمیشور بھی آتے ہیں قبیر پرمیشور ہی آتے ہیں جیسے آج سے 600 ورس پہلے سن 1308 میں میں آئے تھے 120 ورس رہے سن 1518 تک مالک رہے اور یہ گیان دیتے رہے جو درم داس جی نے لیپی بد کیا اب سمیہ کا انترال زیادہ ہو جانے سے بیچ میں ان نکلی کال کے دوتوں نے قبیر پنتھیوں نے اس میں قبیر صاحب میں کچھ گھڑوڑی کرنے کی چیشتہ کر رکھی ہے اس کو پھر سے سچارو کرنے کے لیے پرماتمان اپنی پیاری آتما گریبداس جی کو سیلیکٹ کیا ان کے انتقرن میں یہ گیان پھر سے فیڈ کر دیا پھر سے رینیو کر کے چلے گئی آئے تھے سیسری رائے سیسریٹ لے گئے تھے پرماتمان اور گریبداس جی کی آتما کو ساتھ لے کر گئے تھے تو گریبداس جی نے پھر یہ پرماتمان کے گیان کو کیسے آگے ڈیفائن کیا ہے من تو چلرے سکھ کے ساگر جان سبد سندھورت نگر سکھ ساگر سکھ ساگر کی ڈیفینیشن بتاتے ہیں سنکھوں لہر مہر کی اپجیں کہر نہیں جان کوئی داس گریب اچل اوی ناسی سکھ کا ساگر سوئی ہی ستھ لوگ کے اندر ہمارا شریر اس پانچ تتوں سے بنا ہوا نہیں ہے ایک تتو نوری تتوں سے تیج تتوں سے بنا ہے وہاں راگ دوے سے عرصہ نہیں ہے کبھی 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 یہ کانت مجھب پر بیٹھے ہوں ایک ایسی ہلور اٹھتی ہے اپنے آپ اندر سے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بھی پرایا نہیں ہے کسی کے پرتی بھی دویش نہیں رہتا سب اپنے سے محسوس ہوتے ہیں اس داس کے ساتھ تو بہت بار ایسا بیٹھتا ہے پہلے بھی بیٹھتا تھا اس میں ہمیں کوئی بھی ہمارا سترو نظر نہیں آتا چاہے کسی نے کتنا ستا رہکھا ہو تو وہ مہر کی لیر تھی وہ سب کے اوپر ایک درشتی مہر برس رہی تھی کسی کے پرتی دویش نہیں آیا تھا اور یہ دویش ہمیں بیچین کرتا ہے دکھی کرتا ہے پریشان کر دیتا ہے دکھ کا کشت کا کارڈ بڑھتا ہے وہ جانے کے بعد پھر وہ چانے سے بھی وہ بھاؤ نہیں بن پاتا تو پرماتمہ کی مہمہ کو گریب دا صاحب جی بتا رہے ہیں کہ اس ست لوگ کے اندر وہاں ایسی بستہ رہ گی جیسی یہاں آپ کی کبھی کبھی کچھ سیکنڈ رہتی ہے سنکھوں لہر مہر کی اپج کہر نہیں جاں کوئی دا سے گریب اچل ابی ناسی سکھ کا ساگر سوئی اب کہتے ہیں اس سکھ ساگر میں چل ست لوگ میں جاں دکھ نام کی چیز نہیں جیسے سمودر کے اندر بہت دور چلے جاتے ہیں سمودری جہاز تو ان یاتریوں کو جل کے اتریکت سمودر کے اتریکت وہاں کچھ بھی نظر نہیں آتا تو ست لوگ میں جانے کے بعد وہ سکھ ساگر ہے وہاں اور دوسری چیز دکھائی نہیں دیتی سکھ ہی سکھ سکھ ہی سکھ اب جیسے کچھ پنت ہیں ست لوگ کی مہمہ گاتے ہیں سچھکھنڈ سچھکھنڈ کرتے ہیں یہ اور ان کو کہہ کھے گا پتا نہیں سکھنڈ سچھکھنڈ